ناظرین ہریپور پریس کلب میں صحافیوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی جیلی خبروں کے معاشرے پر منفی اثرات اور میڈیا کے کردار کے انوان سے کاؤنٹی بیلیٹی الیپ پاکستان کی جانب سے ہریپور پریس کلب میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں پر اس وقت ڈاکٹر عبد المہمن صحافیوں سے خطاب کر رہے ہیں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جتنی دیر گفتگو کریں گے اس میں سوچ کے کچھ نہ کچھ دریچے ضرور با ہوں گے میں نے دو دعاوں سے بات کو شروع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت سے اور موسیٰ علیہ السلام کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دیکھئے اور شاید بھائی نے کہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری یہ ڈسکشن ہوگی یہ سب سے امپورٹنٹ ہوگی کہ آپ کا فیڈ بیک کس کے اندر آئے میں اس دعا کے ایک ایک لفظ کا آپ کے سامنے پہلے ترجمہ کرتا ہوں اور سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اس دعا کی ضرورت تھی اس دعا کا مطلب کیا ہے اور پھر میں ایک کوئی فیک نیوز اور مس انفرمیشن کی طرف لے کر آتا ہوں بات کو آگے بھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمیں جھوٹ کو غلط کو غلط دکھانا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق بھی دینا دیکھئے جب آپ کسی چیز غلط چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک صحیح کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے غلط کو ٹھیک کو ٹھیک کو غلط سمجھنا شروع کر دیا یہاں پہ آپ کا ذہن بند ہو جاتا ہے یہاں سے پھر آپ ایک آدمی کہتا ہے بھئی میں نماز نہیں پڑھتا مجھ میں غلطی ہے میں میری لئے دعا کریں میری کوشش جاری ہے لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ نماز ایک ایکسرسائز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس بندے کا ابھی کچھ نہیں ہو سکتا پہلے والے کا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اب یہ ہوتا کیوں ہے یہ فیک میوز یہ ہم کیسے اس کو کر لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے کیوں پہنچا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھئے یہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا آپ کے سامنے رکھو اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی دونوں ضرورتیں رکھی اور دونوں ضرورتیں پوری کر دی انسان کے لئے کھانا بھی دے دیا ہوا بھی دے دی پانی بھی دے دیا اور بیگم صاحبہ بھی دے دی کہ یہ آپ کی جسمانی ضروریات ہے آپ اس کے ساتھ روحانی اور فکری ضرورت بھی پیدا کی وہ فکری ضرورت بھی پوری کر دی پہلے انسان کو پیغمبر میں بنا دیا اور کہا جی کھائیں پیئیں وَلَا تَخْرَبَ هَذِهِ شَجَرَا یہ نہیں کھا سکتے ہیں اب دیکھئے جب آپ کو یا ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں بہترین کھانا ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ساتھ سترا اچھا کھانا ہم کھائیں وہ ہمیں ملنا چاہیے علیکم السلام اگر بہترین کھانا نہیں ملتا ہے تو ہم اس سے کچھ کم درجے کا کھانا لے لیتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ملتا ہے اس سے کم درجے کا لے لیتے ہیں کسی بھی چیز سے ہم اپنی جو ہماری نیڈ ہے اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں اب بھوک کو مٹانا ہوتا ہے بہترین چیز نہیں ملی تو کم تر چیز سے ہم اس کو مٹاتے ہیں اور جب آپ کا ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے آپ مجھے بتائیں اس وقت پھر ہمیں کھانے کا نام بھی اچھا نہیں لگتا ہے اب آئیے آپ فکری ضرورت کی طرح چاہیے کہ فکری ضرورت کو آپ بہترین بات سے پورا کریں سب سے اچھی بات سے اس کو پورا کریں نہیں ملتی ہے کم تر لے لیتے ہیں اس سے کم تر لے لیتے ہیں اس سے کم تر لے لیتے ہیں غلط لے لیتے ہیں جوٹ لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں جب آپ کا پیٹ بھر جائے تو کھانے کا نام بھی اچھا نہیں رکھتا اب آپ نے جس انفرمیشن سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا ہے اب آپ کے سامنے سونے کی انفرمیشن بھی لے آئیں تو اس کی مثال بلکل ویسے ہی ہے تو یہاں سے ہمارے سامنے یہ چیز جو پیک بن کر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک ہیومن مائنڈ رہا ہے بلکل سٹک ہو جاتا ہے میں نے ایچی سی میں باقیادہ پروجیکٹ سبمیٹ کروایا کہ ہم یہ پیس کا ایک گلوبل نیلیٹیو ڈیویلپ کرتے ہیں جس میں سارے ریلیجنز کو ساتھ لے کے چمتے ہیں اس میں میں نے سائیکالوجی کے ایک پروفیسر کو ساتھ رکھا آپ نے صرف یہ سٹیڈی کرنی ہے میرے ساتھ کہ یہ ہیومن مائنڈ سٹک کیوں ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ جا کے یہ کیوں کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہی بات ہے یہ ایسے ڈیویلپ ہوتی ہے یہ فیک نیوز یہ مسنفرمیشن اب آپ اس کو کنوے کیوں کرتے ہیں یہ دوسری دوسری اہم بات ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچاتے کیوں میں نے یہ ایک کالم دکھا تھا جب پیچھے واقعہ ہوا نا مری والا اس کا ٹائٹل میں نے رکھا تھا ایک اور مائیہ اور میں نے پھر مائیہ کو انکوں میں ہمارے آمین سے مائیہ ہوتا کیا ہے میں نے پھر اس کو ایکسپلین کر کے پھر میں نے کہا کہ یہ ہمیں تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد ایک مائیہ چاہیے ہوتا ہے اپنی سیٹسپیکشن کی ہر انسان کے اندر فطرت میں اچھائی موجود ہے فطرت اللہ اللہ نے اپنی فطرت کے مطابق انسان کو ہر انسان کے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ درد کو محسوس کرتا ہے یہ مجرم کو وہ حالات ملتے ہیں جن کی وجہ سے وہ مجرم بن جاتا ہے مجھے یہ حالات ملے ہیں تو میرے تھوڑا سا پڑھ لیے آپ کو یہ حالات ملے ہیں تو آپ ماشاءاللہ صحافی بن گئے تو ہم اب اچھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن اچھائی کا موقع نہیں ملتا اتنی زیادہ کنفیوشن اتنی زیادہ مسکنسپشن نائنٹی سیون پوائنٹ فائف پرشن مسلمان آپ ختم نبوت پر اکٹھے نہیں ہیں یہ کسی فکر یہ کسی مسترک کا معاملہ نہیں ہے آدھوں نے جلوس نکال دیا سڑکے بن کر دی دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ راستے کا حق ہے جناب سڑک بن نہیں کر سکتے آدھوں نے بسترے اٹھائی تبلیغ کے لیے نکل گئے آدھوں نے سمدھیوں میں بیٹھے رہے یہ کسی کا مسلک کسی مسلک کا معاملہ تو نہیں اتنی زیادہ کنفیوشن ہے ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی اب جب آپ کو اچھائی کا موقع نہیں مل رہا ہے تو آپ یہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ وہ اب ہمارے ہاتھ میں ٹون آگیا ہے تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو ہم وہ جو دیویلپ ہوئی ہے انفرمیشن سورس تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جاننے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی اس کو فاورٹ کر دیں جی اور یہ کب سے چلتا آرہا ہے یہ پہلے سے چلتا آرہا ہے پھر ہوا موڈرن ہو گیا پہلے کیسے ہوتا تھا کہ ایک کاغذ ہوتا تھا آپ نے جمعہ کے بعد آپ کو ملتا تھا کہ آپ نے اس کی دس کافیاں کرانی ہے ورنہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا اس کے بعد ایمیل آگئی یہ ایمیل آپ دس بندوں کو فاورٹ کریں گے تو پھر جناب علی یہ ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے اور اب جناب علی آپ نے وہ فاورٹ کرنے والی اب فاورٹ کر کے آپ مجھے بتائیں ٹرانسزینڈر ایکسٹ کا بل کی درگیا میں نے اس کے پر دو تین کولم لکھے اور میں نے کہا تھا یہ چند دنوں کی بات ہے دوہزار اٹھارہ میں آتا ہے اٹھارہ میں آتا ہے کسی کو نہیں پتا کیوں آیا کون لے کر آیا کس لیے لے کر آیا اب میرا ایمان جاگ گیا ہے ہر بندے کو ایمان جاگ گیا ہے ظلم ہو گیا جناب ظلم ہو گیا تو ہم اس کو بس فاورٹ کیا آپ نے دیکھا کیسے ہر بندے نے اس کو فاورٹ کیا تو یہ میرے خیال میں یہ دو بنیادی چیزیں ہیں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم غلط بات کو وہ کر لیتے ہیں اچھا اب آخری میں بات کر کے اس کو ختم کر کے بلکل اس کو پھر اوپن کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز ذرا سی بتا دوں تعلیم یہ کیا چیز ہے تعلیم دراصل اپنی جہالت کو جاننے کا نام ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ مجھے یہ یہ کچھ نہیں آتا آپ کا یہ جو پورا ایڈیوکیشن سسٹم ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ کس اس کی بنیاد جو ہے نا یہ چلتی ہے اقل سے یہ چلتا ہے اقل چلتی ہے فائف سینسز سے یہ کام کرتی ہے آنکھ دیکھ کے بتاتی ہے اس کو یہ تصویر بنا کے اس دماغ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کرتا ہے آنکھ کو بند کر دی تو اقل تو ختم ہو گئی بچہ تو یاد کرتا ہے آنکھ سے اور پھر ہاتھ سے لکھتا ہے اور نمبر لے لیتا ہے یہ جتنے بھی کتابیں ہیں نا میں آپ کو بتاؤں ان سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ان سے ہمیں معلومات ملتی ہے علم نہیں ملتا آقا علیہ السلام آپ تو اس طرح یہ پڑے دیکھے تو نہیں تھے آپ صحابہ کرام کو بٹھا کے اس طرح پڑاتے تو نہیں تھے آپ کے پاس تو انفارمیشن نہیں تھی اتنی زیادہ جو کتابوں کے اندر ہے اب یہ جیسے جیسے آپ کی انفارمیشن بڑھتی ہے نا معلومات بڑھتی ہیں آپ کی اس کے ساتھ ساتھ انسان کا تکبر بڑھتا ہے اور جب تکبر آپ کا بڑھ جاتا ہے تو آپ دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں نہیں ماں دے سارا کچھ پتہ ہے ماں کے لوڑے سکھنے بھی یہ انفارمیشن آپ جیسے جیسے بڑھاتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کے تکبر میں اضافہ ہوتا ہے علم تو آجزی کا نام جو جتنا زیادہ جانتا ہوگا وہ اتنا زیادہ آپ کو لگے گا تو یہ میری بات یاد رکھیں اگر تو آپ نے یہ کہا کہ آپ مجھے تو پتہ ہے میں تو صحافی ہوں مجھے تو یہ چیزیں آتی ہیں یاد رکھیں یہاں سے آپ کا کام خراب ہو جائے گا اپنے اخلاق کے اندر اپنے رویوں کے اندر اپنی فکر کے اندر اپنی سوچ کے اندر یہ بات پیدا کریں کہ بھئی میں ایک طالب علم ہوں میں سیکھ رہا ہوں اور ہر کسی سے سیکھنے کی کوشش کریں ہر چھوٹے بڑے سے سیکھنے کی کوشش کریں تو آج کا جو موضوع ہے میں بات کو ختم کرتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے یہ ڈیویلپ ایسے ہوتی ہے اور اس کو آگے لے کر اس لیے چلتے ہیں اپنی سیٹسپیکشن کے لیے اور بہتری کا راستہ اس میں گئی ہے دو اس دن بھی میں بات کر رہا تھا وہ بات بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں اور دو حدیثیں سنا کے میں اپنی بات کو اپنے ختم کرتا ہوں آپ سب کے سامنے کے آپ پلیز ذرا تھوڑا سے اس طرف ضرور توجہ کریں وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو تب کھلتی ہیں آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو تب کھلتی ہیں ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہم ہماری جتنی بھی شناختیں ہیں ہم نے ان کو نہیں سمجھا اشرف المخلوقات ہونے کو مسلمان انسان پاکستانی ساحتی ہونے کی شناختوں کو ہم نے بطور استاد ہم نے نہیں سمجھا میں تو کہتا ہوں جو کسی شعبے کا نہیں ہوتا کسی کام کا نہیں ہوتا وہ آخر میں جا کے وہ ٹیچر بن جاتا ہے استاد بن جاتا ہے لیکن میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ مومن ہونے کا اگر آپ نے جائز کون کتنا مومن ہے نا یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہر ایک بندہ اپنا جائزہ لے اور پھر دو حدیثیں سناتا ہوں اگر جتنی آپ کو اس دنیا میں رہنے کی خواہش ہے نا اگر اس دنیا سے جانے کی اتنی خواہش ہے تو آپ مومن ہیں اگر آپ کی جتنی تیاری ادھر رہنے کی ہے نا اتنی تیاری یہاں سے جانے کی ہے نا تب آپ مومن ہیں جتنی خوشی آپ کو یہاں پہ رہنے کی ہے نا اتنی خوشی آپ کو یہاں سے جانے کی ہے تو آپ مومن ہیں دو حدیثیں سناتا ہوں بات کو خدم کرتا ہوں میں اسلامیات کا طالب علوم تو اس وجہ سے تو اسا یہ بھی اس میں کوئی کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے نا اس وقت کو یاد رکھیں اپنے ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیں کبھی کسی بھی وقت ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے جب انسان مرتا ہے نا تو اس کو جب لے کر جاتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک قسم کا شور و خل فریاد کرتا ہے کہ اس کی فریاد کو انسانوں کے علاوہ ہر جاندار سنتا ہے اگر انسان سن لے تو کبھی ہوش ملائے یہ وقت ہمارے پر آنے والے دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے قبطستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ در نہ ہوتا کہ آپ لوگ اپنے مردوں کو دفنانہ چھوڑ دیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ یہ دعا کرتا کہ یا اللہ جو کچھ میں سن رہا ہوں اندر جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ میں سن رہا ہوں میں دعا کرتا یا اللہ ان لوگوں کو بھی سنا دے لیکن اگر آپ نے سن لیا تو آپ اپنے مردوں کو دفنانہ چھوڑ دیں ریاست کے چوتھے پلر میں آپ کا شمار ہوتا ہے یاد رکھیں پارلیمان بکننا لیجسلیفٹیو باڈیز قانون ساز ادارہ ہے اس کے بعد عدلیہ قانون کی تشریح کرنے والی ہے اس کے بعد پوجھ اور پولیس ہے قانون کو نافذ کرنے والی اور یہ ہماری ریاست کھڑی نہیں ہو سکتی ہے یہ یاد رکھیں آپ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو اس میں یہ فیک نیوز ہے تو آج ہم اس لیے بات کر رہے ہیں یہ مسٹ انفارمیشن ہے اس لیے ہم بات کر رہے ہیں بس انفارمیشن ہے اس لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کم از کم کم از کم آپ کا کردار اس کے اندر بلکل پوزیٹیو ہونا چاہیے اور ایک مثالی کردار ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے حصے کا کام کر کے اس ملک کو بہتر بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکے اور اپنی آخرت بہتر کر سکے آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ